موسیقی سلام علیکم سلام علیکم آپ سب دوستوں کا میرے چینل پر ایک تفزی بہت بہت خوش آمدید دوستو اگر آپ نئے ہیں اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تم آپ سے درواز کروں گا کہ برائن میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہر جو میری نئی آنے والی ویڈیو ہوگی وہ نوٹیفکیشن کے ذریعہ آپ لوگوں تک پہنچ دے گی دوستو آج جو میں ریسپی لے کر رہا ہوں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی ہے جب بھی آپ ریسٹوروٹس میں جاتے ہیں کچھ بھی آپ کھانے کے لیے کریں ان میں سے ایک ڈیش جو ہے یہ بٹر چکن ڈیش جو ہے یہ لازمی آپ لوگ کرتے ہیں بہت ہی مزید کی ڈیش ہے تو چلیے دکھاتا ہوں کہ میں کس طرح سے بناتا ہوں جی تو انکریجر چوچ کے لیے چاہیے آپ نوٹ فرمائیں سب سے میں نے اس کے لیے بوون لیش چکن لیا ہے چار سو گرام اور اس کے بعد یہ میں نے نمک لیا ہے لسل اور ادرق پوڈر لیا ہے آپ اس کی پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ گرم مسالہ میں نے لیا ہے اس کے بعد یہیںے سروح مرچیں اور دہی میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اور سار میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے اس نے گوشت کو مارینیٹ کرنے کے لیے بنایا ہے اور کری سورس بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ نوٹ کر لیں اس کے اندر ہمیں بٹر لینا ہے اس کے بعد ہمیں بپٹ کریم چاہیے ہمیں اور ساتھ میں تھوڑا سے زردہ رنگ یہ اپشنل ہے اس سے یہ اگر رنگ ذرا اچھا ہے اس کا اور اس کے بعد یہاں کے گرم مسالہ ہمیں چاہیے اور پھر سرک مرچیں کسوری میتھی تھوڑا سا سبس دنیا یہ لینا خوشک دنیا لینا چاہیے تو لے سکتے ہیں اچھا ٹیسٹ کرنے کے لئے اور لسن اور ادھرک یہاں ب میں میں پوڈر کا استعمال کر رہا ہوں آپ پیسٹیوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ نمک ہے تھوڑا سا تھوڑا سی پھر یہ میں نے ہری مرچ لیا ہے اور ساتھ میں ٹماٹر ہے ٹماٹر تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ اس کا بھی ٹیسٹ آتا ہے اور کلر جو ہے رنگ جو ہے اسی کا بنتا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ پیاز لیا ہے اور تھوڑے سے یہ کاجو ہے جی تو اب ہم اس کو یہ گوشت کو میرینیٹ کریں گے بونلیس چو چکن ہے چکن کے اندر ہم سب سے پہلے جو مسالہ جو میں تیار کیے تھے وہ مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اچھا سے ڈال کے اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے اس کو آپ یہ تھوڑا سا ہے نیمو اس کے پر میں جھوڑیں گے ہلکا سا زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ مناسب ہونا چاہیے زیادہ اگر کریں گے تو پھر وہ فرائی نہیں ہوگا اور اس کو جو ہے آپ کے گنام لیتے ہیں بعد میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ہاں سے جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو بیس سے پچیس میٹھ کے لئے اس طرح سے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے جی پندرہ بیس میں ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے تھوڑا سا فرائی پین کے اندر تھوڑا تیل دالیں گے اور اس کے بعد ہم یہ چکن ایٹ کر دیں گے اس کے اندر جی اور جی ہے وہ تھوڑا اس کے اندر کام تھا ہم نے تھوڑا اوریل ایڈ کیا ہے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہلا دیا اب ہم اس کو یوں چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا فرائی ہو جائے وہ تھوڑا جان نہیں آجائے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ جیل تھوڑا چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس کو جائے سائیدوں کو چینج کر دیں گے جی تو دیکھ سکتے ہیں یہ آلوست ہو چکا ہے بن گیا ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو ٹرانسل کریں گے اس کو بول بول کے اندر نکال لیں گے اس کو ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہم اس کے اندر تھوڑا سا اویل ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے ہمارے اوینز ٹران سا کھٹ چکے ہیں لویڈیں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا تیل کم ہے تو آپ پھرا تھوڑا سا ڈال لیں گے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا بٹر ڈانیں گے اس کے اندر اور اس کا مچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے اندر اور اس کے آ包 دار لے زر گونے در اید دار شرک و نکے در ڈانائے اب اس اس کے اندر celestial لرب کیا کچھڑ اب اس کے اندر کچھ و چھوڑے ایڈ ٹھوڑا ساں اور اس کے اندر دائم اچھا سا سا ڈال سا نرے anud بس aiming そ و سے و چھوڑوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آلماسٹ یہ بن چکا ہے اب ہم اس کو کسی اور بٹن میں نکال کے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم مکسٹر کے لئے ڈال کے اس کی کڑی بنا لیں گے اب یہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اب ہم اس کو مکسٹر کے لئے ڈال دیں گے تکہ کہ اس کے لئے کو مکسٹر کریں گے اور اس کو مکسٹر کے لئے کو اس کو اس کا مکسٹر کریں گے اور اس کو مکسٹر کرنا ہے تکہ یہ ساڑہ اس کے لئے اچھے طرح سے مکسٹر کریں گے بسم اللہ الرمینب کے لئے ڈال کا رحل جاکہ ہے بسم اللہ الرمینب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا رنگ ہے اس کا ٹھیک ہے مشاہ اللہ سے کڑی بانچ کی بھوٹی مزے کی شبوہ آ رہی ہے چھنینی کی مدد سے اس کو یہ ہے کہ اچھی طرح سے آپ نے چھاننا ہے تاکہ جو ٹماتر کی بیج وغیرہ ہیں یا اور چیزیں وہ اس کے اندر چھلکے وغیرہ وہ اس کے اندر نہ آ جائیں اس کو اچھی طرح سے چھانتے رہیں گے اور ہلکی آنچ پر آپ نے یہ کرنا ہے جی یہ دیکھیں الحمدللہ یہ سارا نکل آیا ہے اور یہ سارا جو بیج وغیرہ ہے یہ چیزیں اس کو پھینک دیں گے جی اب اس کے اندر میں تھوڑا سا بٹر آٹ کلوں گے دوبارہ اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس کے اندر چکن جو ہم نے کیا تھا وہ اس کے اندر آٹ کر دیں گے اس کے اندر ہمارے رہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے اس طرح مکس کر دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑا سا پکنے دیں گے اب میں اس کے اندر جو تھوڑا سی کسوری میں تھی ایڈ کروں گا تھوڑی خشبو کے لیے اور اس کے بعد تھوڑا سا میں اس کے اندر یہ کریم ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کی خشبو آ رہی ہے جی کین کریں اور ہم اس کو دورا سے اچھے سے مکس کر دوں گا جی تو یہ آلموسٹ ہماری بٹر چکن جو ہمارا آلموسٹ تیار ہو بہت چکے ہیں ماشاللہ سے بہت ہوڑا بہت مزے گا ہی لگ رہا دکھنے میں اور اس کو بول میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے اندر کسوری ماتھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے بٹر ڈالیں گے درمیان میں تھوڑا سا تاکہ جب بھی اب نوال لائیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر آپ کو اس کی خوشبو آتی رہے گی وہ ٹیسٹ بھی آئے گا اور ساتھ میں تھوڑا سا ہی ہم یہ کریم اس کے اوپر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی جی تو یہ دیا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوگی آپ یہ کی انکریں کہ اتنا زیادہ خوش ہوں آپ میں یہ پہلی دفعہ میں نے یہ ٹرائے کی اور انتنا مزے کا بنا کہ آپ کو اس کا بتا نہیں سکتا اور ماشرلہ سے بڑی خوشبو آری بہت ٹیسٹی بھی لگ رہی ہے مہرین میں آپ نے اسے درخواست ہوگی پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ نے بنایا اور کیسا بنا تو ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو کے اندر خوش رہیں خوش رکھیں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ